اللہ علیکم چاچا جی آپ ضعیف نظر آ رہے ہیں مجھے آپ کی یہ جو عمر ہے یہ گھر بیٹھنے کی عمر ہے آپ یہاں شہر اقتدار میں کیا کر رہے ہیں تین فیصد سے انہوں نے فیصد بڑھا کر پندرہ فیصد کھا دی ہے سولہ فیصد وہ بھی فیصد بڑھ گئی ہے ہاں اگر دس لاکھ کا انتقال کراتا ہے کوئی تو تین لاکھ رپے اس کی فیصد بان جاتی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باسد ملک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان ناظرین پاکستان کی جو ذراعت ہے اس کو پاکستان کی ریڑ کی ہڈی کہا جاتا ہے مطلب اگر انسان کی ریڑ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ ہے تو انسان کسی کھاتے گا نہیں ہے بلکل اسی طرح اگر پاکستان کی ریڑ کی ہڈی کے میں مسئلہ ہے تو پاکستان چلنے کے قابل نہیں رہے گا پاکستان کا جو معیشیت کا پائیہ ہے وہ رک جائے گا اب ذراعت کو چلانے والا کونے وہ پاکستان کا کسان ہے جب کسان خوشحال نہیں ہوگا تو پاکستان خوشحال نہیں ہوگا پاکستان کے لوگ خوشحال نہیں ہوں کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزہ نہیں ہو سکتا تو پاکستان کے کسانوں کو بہت سارے مسئلے درپیش ہیں ان کے بہت سارے جو مشکلات ان کو فیض ہیں ان کو وہ حل کرنے کے لیے وہ شہر اقتدار میں تین دن سے پچھے تین دن سے موجود ہے اور ان کے کچھ مطالبات ہیں وہ مطالبات کون کون سے ہیں میں دو چار آپ کو بتاتا چلوں ان کے یہ مطالبات ہیں کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے بجلی کے یونٹ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں اب بجلی کے بعد زراعت کو مضبوط بنانے کے لیے ان کی کاشت ہوتی ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے جو خاد استعمال ہوتی ہے خاد کی قیمتیں جو ہے وہ جو پچیس سو روپے کی بوری تھی جو پینتیس سو روپے کی بوری تھی آج ان کو بلیک میں جو ہے وہ پندرہ ہزار سے بیس ہزار میں مل رہی ہیں تو بلیک میں مل رہی ہے تو بہت ساری مشکلات ان کو سامنا کر رہا ہے بہت ساری مشکلات کا یہاں میں بہت سارے جو ہے وہ کسان موجود ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے میں ان سے کچھ بات کریں گے کہ ان کو کون کو ان سے مسئلہ در پیش ہیں ان کو کیا کیا جو ہے ان کے کیا مطالبات ہیں حکومت سے وہ کیا مذاکرات چاہتے ہیں تو ساری باتیں ان سے کریں گے اور آپ لوگوں سے ان کی گفتگو سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اگر حکومت ان کے مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کرتی تو ان کا اگلہ لاحی عمل کیا ہوگا وہ آگے کیا کریں گے تو آج ہاں چلتے ہیں ان سے کچھ بات کرتے ہیں سلام علیکم چاچا جی یہ بتائیے کہ کہاں سے آیا ہسلپور کون کون سے مسئلے ہیں جو بہت بڑے مسئلے ہیں آپ لوگوں کو آ رہے ہیں زراد کرنے میں جو آپ کی زراد ہے اس میں رکاوٹیں ہائل ہو رہی ہیں کون سے مسئلے ہیں بیزل بہت مہنگا ہو چکا ہے اس کے علاوہ خاد ہمیں بلیک مارکیٹنگ میں مل رہی ہے جو پینٹی سو کی ایک بوری ملتی ہے یوریا کی بی اے پی کے پاندرہ ہزار میں مل رہی ہے ہمارے صدق بجور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں السلام علیکم آپ کہاں سے آئیں میں آرف علیہ آرف علیہ آپ کی کتنی زمین ہے آپ کی کتنی زمین کاشت کرتے ہیں میں پچی اکڑ رکھ با ہے ہمارا آپ کو بھی پچی اکڑ رکھ با ہے ہاں جو کاشت کر رہے ہیں ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ دوزار بارہ پہ بھی ہمیں مسئلہ تھا ہم نے یہ دھرنے دیئے اور حکومت سے مشاورات ہوئے پانچ رپے پینٹی پیسے فیج یونٹ تھا جو آج پچاس ساٹھ رپے میں چلا گیا ہے بجلی کا یونٹ ہے جو ڈی اے پی کی خانت ہی وہ پینٹی سو میں ملتی تھی ہمیں پینٹی سو رپے میں پچھلے سال میں ہم نے لیتی پینٹی سو کے بوری جو ہے وہ پندرہ ہزار میں ہے پینٹی سو والی بوری پندرہ ہزار میں مل رہی ہے آپ نے یہ کیا مطالبہ آتے ہیں حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ڈی اے پی خانت کا ریت کم کیا جائے بجلی یونٹ یہ رپے پانچ پہ پیٹی پیسے پر پبال کیا جائے اور ہمارے جو اخراجات ہیں ایک اور بات ہے یہ ذمہ دارہ جو انتقال وغیرہ ہوتا ہے نا پٹواری کے پاس اس کی تین فیصد سے انہوں نے فیصد بڑھا کر پندرہ فیصد کر دی ہے سولہ فیصد وہ بھی فیصد بڑھ گئی ہے اگر دس لاکھ کا انتقال کرواتا ہے کوئی تو تین لاکھ رپے اس کی فیصد بانگ جاتی ہے تین لاکھ رپے اگر کوئی دہ محمد شاہ تسیل مہرسی زرہ ویہاڑی سے آیا ہوں اور پاکستان آرمی سے ریٹیڈ حوالدار ہوں ماشاءاللہ جی کیا مطالبہ ہیں آپ کے ہمارے مطالبہ بجلی کے جو ظالمانہ ٹیکس ہیں ایپی ایس کو ختم کیا جائے خادوں کے ریٹ کام کیا جائے ڈیزل پٹرول سب چیز کا ریٹ کام کیا جائے اتنی مہنگائی ہے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل آئے ہم بجلی کے بیل ادا کریں یا بچوں کے پیٹ پالیں یہ بہت نالاک حکومت ہے اس کو گھار جانا چاہیے مجھے یہ بتائیے گا اگر پی ٹی آئی دھرنا دینے آتی ہے اس کو ڈی چوک پہ دھرنا کی اجازت دی جاتی ہے وہ اپنے مذاکرات جو ہے وہ وہاں اپنے جو مطالباتیں مولے کے وہاں جا سکتے ہیں ایک عام کسان کو یہ حق نہیں ہے ایک غریب بننے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مطالبات لے کے وہاں جو ہے وہ شباز شریف کے سامنے جا کے وہاں اپنے مطالبات رکھے وہاں ڈی چوک پہ جا کے وہ دھرنا دے آپ لوگوں کو یہ اجازت کیوں نہیں دی جاری وہ صرف چور ہیں اپنے پیسے چھپانے کے لیے وہ بیٹھے ہیں وہ نکلتے ہیں اس لیے نہیں ہیں کہ وہ ان کا پیسے چھپایا ہے تاکہ وہ حضم کر سکے مکمل طریقے سے سو فیصہ طریقے سے لیکن اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے مذاکرات نہیں ہوتے تو آپ اگلا سٹیپ کیا ہوگا آپ لوگوں کا اگلا عمل کیا ہوگا وہ ہم ڈی چوک پہنچیں گے میں نے یہاں بیٹھتی ہیں ہاؤس تک جائیں گے ساری رکاوٹیں دور کر دیں گے یہ جو میں بتاتا چلوں یہ جو اسمبلیاں ہیں ڈی چوک پہ یہ کیسے چلتی ہیں ان کو چلانے والے یہ کسانیں یہ ووٹ دیتے ہیں کینڈیڈیر سیلیکٹ ہوتا ہے وہ وہاں جا کے بڑھتا ہے تو یہ کسان اگر یہاں سے مسئلہ لے کے آئے گا تو اس کو وہاں جانے کی اجازت کیوں نہیں دی جاری اس پہ بھی ایک سوالیاں نشان ہے کہ کیوں نہیں دی جاری تو پاکستان کو چلانے والے پاکستان کی محشیت جو ریڑ کی ہڈی کہا جاتے ہیں وہ چلانے والے وہ یہ کسان ہے تو ان کسانوں کو جب وہاں پہ اپنے مطالبات ماننے کے لیے یہاں پہ کوئی جو ہے نا یہاں پہ دنگا فضاعت کرنے نہیں آئے ان کے پاس کوئی کلاشن کوف نہیں ہے ان کے پاس کوئی ریفل نہیں ہے گن نہیں ہے پسٹل نہیں ہے خالی آتا ہے صرف اپنا جو ہے جو ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں اگر حکومت ہمارے ہمارے جو ہے مطالبات پورے نہیں کرتے تو یہ ہمارا دیموکریٹک رائٹ ہے کہ ہم دھرنا دے سکتے ہیں تو دھرنا دینے سے کوئی نہیں دو سکتا اگر یہ ڈی چوک پہ بھی دھرنا دینے جاتے ہیں تو ان کو اجازت دینی چاہیے تو اب اور لوگوں سے بھی کچھ بات کرتے ہیں چوک پہ دھرنا دینے کی اگلے لائے عمل کیا کریں گے ہم سملی کا گہراؤ کریں گے ہم کومی سملی کا گہراؤ کریں گے ہم کھانا لے کر آئے ہم جانے والے نہیں کسان ہیں ہم بلکل ہی دھرنا دینے سملی کے پاس آرف والا سے آرف والا سے کتنی زمین کاشت کرتے ہیں آپ ایک مربع ایک مربع ایک مربع میں کتنے اکر ہوتی ہے پچیس اکر اب یہاں جس بھی میں کسان سے پوچھ رہا ہوں وہ ایک اکر دو اکر تین اکر نہیں پچیس اکر پچیس اکر سے مراد یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو پیٹ پلتا ہے وہ ان کسانوں کی بدولت ان کسانوں کی محنت سے ہی پلتا ہے اگر میں یہاں پہ پیٹھ کے اسلام آباد میں روٹی کھاتے ہیں تو وہ ان کی بنیوی روٹی آتی ہے وہ یہ گنم بناتے ہیں اور ہمارے پاس آتی ہے تو آج جب ان کسانوں کی حقوق کی بات آتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کسانوں کو حقوق ملنے چاہے یہاں پہ ہمارے چاچا جی ایک بزرگ بھی موجود ہیں چاچا جی آپ کہاں سے آئیں میلسی چون میلسی سے آئیں آپ کتنی زمین کاشت کرتے ہیں تری قلعہ تری قلعے کرتے ہیں جا اچھا آپ کا کیا مطالبات ہے کس لیے آئے بجلی دے بارو بجلی کے بلزادہ ہوگے گھران دے ٹویلی دے خادہ دے ایک میں بات بتاتا چلوں یہاں پہ یہ آپ لوگوں کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ایک خستہ حالی کا شکار یہ وہ طبقہ ہے اب ان کو اگر اجازت نہیں دی جاتی ہے اور یہ جاتے جانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ان کا جمہوری حق ہے تو ان کے اوپر اگر پولیس کی طرف سے ڈنڈے برسائے گئے ان کے اوپر اگر آنسو گیس پھینکی گئی تو جتنی ویلیو شباہ شریف کی ہے جتنی ویلیو اسمبلی میں بیٹھے ایک ایم ایم پی اے کی ہے اتنی ہی اس چاچا کی ہے کیونکہ یہ وہ چاچا ہے جو اس ایم اے کو سیلیکٹ کر کے وہاں بیچتا ہے تو ان کو اپنا حق رکھنے کی پورا جو ہے وہ حق ہے تو اور بھی کسانوں سے کچھ بات کرتے ہیں ہمارے سے دیکھو اور کسان بھائی بھی موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس مقصد کو اپنی فیملیوں کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو چھوڑ کے اپنی بیویوں کو ماں و بہنوں کو چھوڑ کے اتنی دور آئیں کیا مقصد ہے ان کا جی بتائیے کہ کیا مقصد ہے آپ سلام علیکم میں انہ آدمی کو دیکھ کے مدرگوں کو دیکھ کے اڑے میں ہماری چھوڑی دکان ہمیں مٹھائی گی اس کو دیکھا ہمارا دل بھی کیا کہ ہم چھلے جائے اس کے ساتھ چلے گئے ہم کی زمین نہیں ہے ہم ایک دو قلعے کی زمین ہے اس کو کارتے ہیں اپنے بچوں کا کھانا پورا کرتا ہے لیکن ادھر ہم دیکھا ہے آج تیسرا دن ہو گیا وہ کھانا پکا ادھر آدمی نے وہ کچھلے والا کھانا کھایا دیکھو مسلمانوں کہ اے عیسانہ والا کام نہیں ہے ہم ادھر آئے گئے تھی اس کا کام تھا کہ ہمارے راستے پانی دینا کھانا اچھا دینا ہم کو ویلکم کہنا اس نے ہم کو سلام ہی نہیں کیا اس کے بعد ہم کی کرے گا ہم اس کو ہوت نہیں دے گا اب اپنا کھون دے گا دیکھو مسلمانوں بڑے 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 آدمی وہ کیا کرے گے یہ پولیس کو تیار کر دیا ہم کو اگر جانے دیں گے جان کے ہم کا فیصلہ کریں تین دن ہو گئے ہیں کسے بندے نے پانی نہیں پوچھا روٹی نہیں پوچھی کوئی کھانے کا سسٹم نہیں ہے میرے بھائیو تاڑی میرے بھائیو یہ ہمارا پکام پوچھا دو اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کون سے علاقے سے آئے ہیں آپ مقارض ہے اکارا سے آپ کا ایم اے ایم پی اے کون ہے وہاں اس کا اسلم اس کو وہ کون سی پارٹی میں ہے اپنا نماز شراب نے نون لیک میں نون لیک ہے نون لیک ہے آپ نے اپنے مسئلے اس کو بتائیں سب کو بتاتے گو منتے ہی نہیں تو وہ آپ کے ساتھ یہاں پہ آیا ہے اس کے علاقے کے کسانوں آپ کا کسانوں کے ساتھ آیا ایم این کا سسٹم نہیں ہے نہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ آپ کی خبر گری کریں آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلیک میں جو ہے وہ خات بک رہی ہے بلیک میں وہاں پہ جو بجلی اتنی مہنگی ہو رہی ہے تو اس کو پوچھنا آپ اس کا فرض ہے نا سر جڑا اینا گریبا سسٹم ہے نا کسان کا با اے سسٹم انہوں نے دعا کوئی ایم اے نام سسٹم نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں اس رواد ہے نا کہ ساڑھا حق دو بس انہوں نے کوئی حق دو بس انہوں نے کوئی حق دو جی ساڑھی انہوں نے کوئی رائی نہیں کوئی بلارہ نہیں ہے گا بطی دے بیل سانو کھا گئے گھرہ دے کھرچے پورے کریے بطیاں دے بیل کریے چار سو یونٹ سڑھ دے پنجاز اور بیل آ جاتا ہے ڈیا بی کھا جیڑی ہے وہ ننگ کر گئی لوگ غریب چارے بہت اکھے گئے نے میرے بانی لارہ کھتی جائے گئے سلام علیکم ہمارے سب سے پہلے میں شگر گزار ہوں تمام میڈیا چینل والوں کا جنہوں نے تمام کسانوں کی آواز کو بلند کیا اور پورے پاکستان میں کسانوں کی آواز کو بلند کیا اور ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تاون کیا ہمارے کسان بھائیوں کے یہ مطالبات ہیں کہ ہمیں ڈی اے پی خاد بلیک میں ملتی ہے کہ پچھلے سال اس کا ریٹ تھا تین ہزار اور آپ ہیں پندرہ ہزار گھر کے بل ہیں اور ٹیویل کے بل ہیں ٹیویل کے بل ایسے ہیں کہ ایک گھنٹہ پانی کا لگاتے ہیں تو ایک ہزار پی آئے میں دینا پڑتا ہے مہینے میں تقریباً ہم بیس بیس ہزار پانی کا بل دیتے ہیں جو پچھلے سال چوہس اور پہفی گھنٹہ تھا اس کے علاوہ ہمارے کافی سارے مسائل ہیں جو یہ ہماری حکومت مجودہ حکومت ہے وہ ہمارے مسائل کافی دیر سے ہمارے کمیٹی گئی ہوئی ہے اور ابھی تک مذاکرات نہیں ہوئے پہلی دفعہ گئی تو انہوں نے وہ واپس آگے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی وہ جو ہے نا چیما صاحب انہوں نے ان کو واپس بیج دیا اور کوئی مذاکرات نہیں ہوئی آپ گئے ہوئے ہیں مذاکرات ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد آپ کو اور بتا دیا جائیں اگر مذاکرات نہیں ہوتے پھر کیا گئے تو پھر ہم دی چوک جائیں گے مذاکرات نہ ہوئے تو ہم دی چوک جائیں گے کافی ادھیں ہم ابورکار کیا ہیں آپ ادھر دیکھیں کافی دیر دیکھیں بیری باری نفری آئی ہے کسانوں کی انشاءاللہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا کافی نفری ہے آپ نے دیکھ آپ نے کیا ہو گیا جزاک اللہ اچھا ناظرین میں آپ کو آگے بھی لے کے چلوں گا اب کسانوں کا مین مسئلہ وہ یہ ہے کہ ان کو چیزیں تو بڑی مہنگی مل رہی ہے خات بھی بڑی مہنگی مل رہی ہے ان کو بجلی بھی مہنگی مل رہی ہے لیکن جو گندم کا ریٹ ہے وہ وہی تین ہزار ہے وہ کہہ رہے کپاس کا ریٹ مرکاری کا ریٹ وہ وہی ہے جتنی وہ انویسٹ کر رہے ہیں اپنی اس کاشت کے اوپر اتنی ان کو آؤٹ پوٹ نہیں مل رہا وہاں سے یہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ بیٹے میں ہیں بزرگ بیٹے میں ہیں پاکستان کے ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے اپنی عمرے گزاری ہوئی ہیں کہ پہلے جب پہلے نواز شریف کی حکومت تھی پھر پی ٹی آئی کی حکومت تھی پہلے کیا کیا مسئلے تھے اب ان کو مسئلے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو اسلام باد آنا پڑا اسلام علیکم علیکم السلام کہاں سے ہیں چاہتا جی ہمارے فالہ سے ہیں کتنی زمین کاشت کرتے ہیں کتنے ہیں بارہ ایک کیا مسئلے ہیں آپ کو کس لیہا ہے مسئلے ہوں ہم بتائیں ہم بتائیں بیلک کا بیری ہے ڈیزل کا مسئلہ ہے پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم کو خواہد نہیں ملتی بلیک پیس ملتی ہے پیسے نگز مل دیتے ہیں بڑا سور پی ریٹ ہے یا پندہ سور پی ریٹ ملتے نہیں ہے دوہزار پچیس سور پی تینہزار دیں تو خواہد مل جاتی ہے ہم کو یہ کمدہ ہماری ہم کو لور رہی ہے ہم کو مار رہی ہے اسحاک دار کو جانتے ہیں پہلے وزیر خزانہ جو تھا مفتا اسماعیل تھا جی جی بے کو جانتے ہیں اب انہوں نے کہا اسحاک دار کو لیں گے اسحاک دار نے بڑے بڑے دعوے کیا یہ کروں گا بلوڑ کے بارے لے گئے میری بات انہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اسحاک دار آپ کو بہتری نہیں لایکھ سکتے کیسے نہیں لایکھ سکتے پہلے 그 بعدہ کیے ہم یہ دیں گے اسی کے ساتھ اپنے مہدبان بازد ملک کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنا گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ